اسلام علیکم ناظرین کیا حالیں ٹھیک ہیں تو آپ کو یہ سامنے آلو پڑے ہوں نظر آ رہے ہیں تو آج میں بزار سے لے کر آئی تھی تو میں نے چھلکے وغیرہ اتا رہے ہیں تو اندر سے کاٹ کے چیک کیا تو یہ میٹھا نکل آیا تو لیکن پریشانی کی بات کوئی نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے گبرانہ نہیں ہے تو یہ جو ہے نا بہت آسانی کے ساتھ میں ان کو پھیکے آلو میں تبدیل کر لوں گی تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ درمیان میں سیسے کاٹ لیں گے جس طریقے سے آپ کا دیلے بنائیں بنے اور آلو بنائیں شوروے والے چپس فنگر چپس جس طرح دے لیں تو آپ کو میں بتاتی ہوں پھر اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے تھوڑے پتلے کاٹنے بہت موٹے نہیں ہونے چاہیے اس طریقے سے سارے آلو کو ہم کاٹ لیں گے فنگر چپس بنانے ہیں تو وہی فنگرز جس طریقے سے آپ بناتے ہیں تو ویسی کاٹ لینے ہیں دیکھیں سارے آلو میں نے کاٹ لی ہے ایک باو لوں گی اور اس کے اندر یہ سارے آلو ڈال دینے ہیں پھر ون ٹیبل سپون نمک کر ڈال دینا ہے تو یہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں گلاس پانی ہے میرے پاس تو اتنا پانی ڈالوں گی کہ آلو سارے جو ہیں اس کے اندر ڈپ ہو جائیں ایک دفعہ پھر اچھی طرح سے مکس کر لیں بیس منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کو اسی طرح سے اسی طرح سے آدھے گھنٹے کے لیے یا بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ٹائم پورا ہو چکا ہے تو اچھی طرح سے مل کر تو نکال لیں گے اب یہ ایک اور باو لیا ہے میں نے اس کے اندر یہ ڈالوں گی آلو تو اس کے اندر آپ اچھی طرح سے مل کر ایک بار اور دولیں دوسرے باو میں آپ میں ڈالوں گی تقریباً تین دفعہ اس طریقے سے آپ نے دولیں دینا ہے ساف پانی کے ساتھ دیکھوڑ پھیکے آلو اب بن جائیں گے اب یہ میٹھے نہیں رہے ہیں سماسے بنانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو وائل کر لینا ہے سارے مٹھاس ان کے اندر سے اب ختم ہو چکی ہے تو استعمال کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو تاک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ